اسلام علیکم ویورز گال چالیں ٹھیک ہیں سب خیریت ہے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو جی آج کا جو ویلوگ ہے یہ بسیکلی ایک اپ ڈیٹ ہے ہمارے شہر میں جو کرکٹ کا سب سے بڑا ملہ سجھتا ہے جس کو ہم ڈی پی ایل کے نام سے جانتے ہیں کہنے والے تو کہتے ہیں کہ یہ پی ایس ایل کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹ ملہ ہے اور ہمیں تو ایسے ہی لگتا ہے جتنا یہاں پہ رش ہوتا ہے اور مطلب کراؤڈ ہوتا ہے اور جتنے اچھے اچھے پلیئر یہاں پہ آکے کھیلتے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ پی ایس ایل کے بعد جو ہے وہ کرکٹ کا سب سے بڑا ملہ ہے تو وہ کل سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور گراؤنڈ جو ہے وہ مکمل تیار ہو چکا ہے پچ تیار ہو چکی ہے اور آج اس پہ ایک جو ہے وہ لوکل ٹیم کھیل بھی رہی ہے پچ کو چیک کرنے کے لیے تو ابھی ہم جائیں گے گراؤنڈ میں اور آپ کو جو ہے وہ ساری گراؤنڈ کی صورتیں آپ بھی دکھائیں گے اور ساتھ میں مزید اپ ڈیٹس بھی دیں گے کہ کل کیا ہونے والا ہے کل بیسیکلی اس کی اوپننگ ہے اور فرسٹ میچز بھی ہوں گے تو آپ کے ساری ڈیٹیل گراؤنڈ میں جا کے دیکھتے ہیں جی تو ویورز ہم گراؤنڈ میں پہنچ چکے ہیں یہ آپ کو سامنے نظر آرہا ہے گراؤنڈ بہت زیادہ اس کو سجایا جاتا ہے یہ سائیڈوں میں آپ کو جو ہے وہ سیڈیاں نظر آرہی ہیں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے یہ اس کی فلٹ لائٹس ہیں آج صرف دو جلائی گئی ہیں کیونکہ صرف جو ہے وہ آج تیاریاں جو ہیں وہ فائنل کی جا رہی ہیں یہ آپ کو ڈی پی ایل کا لوگو نظر آرہا ہے اچھا یہ ویورز جو سامنے ہے یہ مین انکلوئیر ہے جس پہ مہمانے خصوصی وغیرہ بیٹھتے ہیں اور کمنٹری باکس بھی ادھر ہی ہوتا ہے اور باقی یہ جو سائیڈوں میں آپ کو دور وہ سیڈیاں نظر آرہی ہیں یہ پبلک سیڈیاں یہ ساری اور یہ جو آپ کو اوپر چھت نظر آرہی ہے یہ خواتین کا انکلوئیر ہے اور لاسٹ ایر ایک اچھی روایت یہ ڈالی گئی کہ دو کمنٹری باکس بنائے گئے ایک خواتین کا اور ایک مردوں کا تو یہ ایک اچھی اپروچ تھی کہ خواتین بھی کمنٹری کر رہی تھی اور مرد ازراد بھی جو ہے کمنٹیٹر جو تھا وہ بھی کمنٹری کر رہا تھا تو یہ لوکل ٹیمز ہیں یہ آج پچکا جو ہے وہ اس پر آج میں آج کھل لیں گے اس میں کوئی پرابلم ہوگر آئی تو اس کو چیک کریں گے اس پہ سکرین بھی لگائی جاتی ہیں یہ سامنے آپ کو جو پولز نظر آرہ ہیں یہ سکرین کے ہیں ڈیجیٹل سکرین لگائی جائے گی اسلام علیکم کیا حال ہے کیا حال ہے مر بھائی آپ کو پچکا مہینہ کرواتے ہیں یہ خواتین کے بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ کچھ سیڈیاں سے نہیں بنائے گی لیکن ان کے لیے وہ صوفہ سیٹس وغیرہ کل لگائی جائیں گی یہ پیچھا آپ دیکھ لیں سیمنٹڈ پیچھ ہے اچھا جو میں آپ کو پہلے بات کر رہا تھا کہ یہ اس کو ہم جو ہے وہ پی ایس ایل کے بعد سب سے بڑا جو ہے وہ ٹورنمنٹ دیپالپور کا کہا جاتا ہے دیپالپور میں پاکستان کا سب سے بڑا ٹورنمنٹ پی ایس ایل کے بعد کہا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو ٹوٹل سٹرکچر ہے وہ پی ایس ایل بیسڈ ہے یہ ساری ٹیمیں جو ہیں وہ جو پی ایس ایل میں نام یوز ہوتے ہیں جیسے گلیڈی ایٹر کلندر اس طرح کی ظلمی ہو گئی تو وہ ساری جو ٹیمیں ہیں وہ اسی طرح ہی ان کے ٹیموں کے نام ہیں اور سیم جو ہے وہ پلئر سٹرکچر بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کچھ پلئر آپ کو لوکل دھپالپور کے رکھنے پڑیں گے اور کچھ پلئر جو ہیں وہ آپ پورے پاکستان میں سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں تو بیسیکلی وہ پلئرز کی جو ہے وہ آکشن ہوتی ہے جو پاکستان کے بڑے بڑے ٹیپ بال پلئرز ہیں ان کی آکشن ہوتی ہے تو جو ٹیمیں زیادہ جو بولی کہنا ہر مناسب نہیں لگ رہا لیکن جو زیادہ بولی دیتی ہیں وہ پلئر ان کی طرف سے کھیلتے ہیں اب میں آپ کو اس پی ایسل ڈی پی ایل کے مین اور ارگنائزر کو دکھاتا ہوں کہ ان کے جو مین اور ارگنائزر ہیں یہ بلال اومر بودلہ ہیں یہاں بلال اومر بودلہ سب ان کے نیچے نام کے نیچے آپ لکھا ہوا دیکھ بھی سکتے ہیں ان کے فاؤنڈر ڈی پی ایل سیزن سکس ہے یہ بیسیکلی آج سے چھ سال پہلے اس کی ابتدا کی گئی تھی یہ ساری ٹیمز اور ہر ٹیم کے ارگنائزرز ان کے نام دیئے گئے ہیں یہ پاکستان کی جتنے بھی بڑے نام ہیں ٹیپ بال کے وہ اس نیسے لیتے ہیں ایسے خورم چکبال ہے اور وہ ایک کرنل کے نام سے فاس بولر ہے مجھے اگزیکٹلی جو ہے وہ نام کا نہیں پتا یہ سارے ارگنائزر جو ہیں یہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ ابھی ریسٹریشن چل رہی ہے کام چل رہے ہیں میرا خیال ہے ایک سکرین اس دفعہ شاید ایک ہی لگائی جائے کیونکہ پہلے سال سے یہ جو سکرین ہے یہ تین منا بڑی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈیجیل سکرین اس دفعہ ایک ہی لگائی جائے گی ای تینک سو کیونکہ یہ بہت بڑی سکرین ہے یہ آپ کو پولز نظر آ رہے ہیں ابھی انہی پولز کے اوپر جو ہے وہ سکرین لگے گی اور کل جو ہے شاید کل کے پروگرام کا سٹیج بھی یہی بڑھیں اچھا کل کے پروگرام کا میں آپ کو بتاؤں کہ جو اتدائی پروگرام ہے کل اس کی جو اوپننگ ہے اس میں عباس لونے والا کو انوائٹ کیا گیا ہے مدعو کیا گیا ہے آپ ان کا گانا تو بڑا مشہور ہے جانتے ہوں گے آپ گڑی تو لیا ہوئی ہیں تیل میں پوانیا کوئی اس طرح کا ہے تو کل وہ جو ہے وہ گلوک آ رہے ہیں جی یہاں پہ جو آ رہے ہیں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اس ٹورنامیڈ میں خاصوصاً فائنل والے دن تو تل دھرنے کے جگہ نہیں ہوتی اور کھڑے ہونے کے جگہ نہیں ملتی آپ کو اب آپ کو جو سٹیج ہے اس کو میں قریب سے دکھاتا ہوں اچھا اس میں جو ہے کہ دلچسپ تھوڑا سا تنازعہ کھڑا ہوا تھا یہاں پہ جو ہے بہت موزد شخصیت ہے جناب زیادہ شاہ گلانی صاحب تو ان کے ساتھ ڈی پی ال انتظامیہ کا اصل میں ہوا یہ کہ کیونکہ ربیل اول کا مہینہ ہے تو سید زیادہ شاہ گلانی صاحب جو ہیں وہ محفل انات منعقد کر رہے تھے سات اکٹوبر کو بہت بڑی محفل انات ہوتی ہے ان کی وہ بھی ہر سال ہوتی ہے اور سات اکٹوبر کو ہی پی ایس ال کا فائنل تھا تو اس سے ڈیسٹیکشن جو ہے وہ کافی زیادہ ہو جانی تھی اور پبلک بھی ڈیفنیٹلی جو ہے وہ کنفیوز ہو جانی تھی کہ میں آئی دیکھیں یا نات محفل انات کو اٹینڈ کریں تو اس کا پھر اس پہ بقیدہ میٹنگز ہوئی ہیں اور ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے کہ پی ایس ال کا فائنل جو ہے وہ سات اکٹوبر کے بجائے چھے اکٹوبر کو کر لیا جائے تو گوڈ ڈیسائیڈ ایٹس محفل انات بھی ضروری ہے تو یہ مین سٹیج ہے جی اس پہ جو ہے وہ ممانک سوسی وغیرہ بیٹھتے ہیں اور اوپر جو ہے وہ کمنٹری باکس بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ جی آپ کو سیڈیا نظر آ رہی ہیں اب ایک کمنٹری باکس ادھر ہوگا میلز کی طرف اور ایک کمنٹری باکس جو ہے وہ اس چھت کے اوپر فی میلز کی طرف ہوگا تو کل کی اوپننگ جو ہے اس کے مطلق بیسی اپڈیٹ یہ ہی ہے کہ مغرب کے فوراں بعد آئی تنک شروع ہو جائے گی پروگرام آباس لونے والا اپنے فان کا مظاہرہ کریں گے اور ٹیمیں بھی ساری اناؤنس ہوں گی اور شاید کل جو ہے وہ ڈراز بھی ڈال جائیں اچھا اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو لائیو نہیں میچز دکھا سکتا نہیں تو میں ضرور آپ کو دکھاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ابھی ایک ہزار سبسکرائبرز جو ہیں وہ پورے نہیں ہوئے تو اگر آپ لوگ میروا نہیں کرے ہیں تو کل تک ایک ہزار سبسکرائبر پورے بھی ہو سکتے ہیں صرف ڈائی سو کام ہیں اور میرے فیس بک فرینڈ بنال عمدلہ ایک ہزار سے اوپر ہیں تو اگر میں سے ڈائی سو بندے بھی جو ہیں وہ سبسکرائب کرتے ہیں تو میرے ایک ہزار سبسکرائبر پورے ہو جائیں گے تو پھر یوٹیوب مجھے الاؤ کرے گا لائیو جانے کا ابھی میں جو ہے وہ لائیو نہیں جا سکتا ڈیو ٹو یوٹیوب پولیسی جی تو یہ تھی ڈی پی ال کی اپڈیٹس آپ بھی آئیے گا اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو اس کے پروگرام کا نہیں پتا تو میرا خلی یقین پتا چل گئے ہوگا تو آپ کل آئیں اوپننگ سیرمینی ہمیشہ بہت مازے کی ہوتی ہے بہت زبردست ہوتی ہے اور انجوائیت اور اوپننگ سیرمینی کے فوراں بعد جو ہے وہ ڈی پی ال کے میچز بھی شروع ہو جائیں گے تو آپ لوگ آئیں لازمی جو ہے وہ اوپننگ سیرمینی اٹینڈ کریں امید ہے آپ لوگ انجوائے کریں گے اللہ حافظ